موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدو و نصلي علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوات حسن صدق اللہ العظیم میں امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و آفیت سے ہوں گے اللہ باگ آپ سب کو صحت مند رکھیں تندرست رکھیں پتہ نہیں اس مرتبہ کیا ہوا ہے کہ ایسا نزلہ ہوا ہے کہ جائی نہیں رہا ہے آپ لب دعا کریں اللہ باگ اس سے نجات دے ہوتا ہے سب کو تکلیف ہوتی ہے سب کی طبیت خراب ہوتی ہے ٹھیک بھی ہو جاتی ہے ہمیں ٹائم لگ رہا ہے چلیئے بیماری بھی اللہ تعالی کی ایک رحمت ہے یا گناہ ماف ہوتے ہیں یا درجات بلند ہوتے ہیں ہمارا اسی پر ایمان ہے اس لئے سبر کرتے ہیں پس یہ ہے کہ تکلیف ہوتی ہے سبق پڑھاتے ہوئے اس لئے جو ہے وہ دل دکتا ہے بس اور کوئی بات نہیں چلیئے گزشتہ درس میں یعنی کہ کل جو ہے وہ حجرت نبوی پر بات ہوئی تھی حجرت صحابہ پر بات ہوئی تھی حجرت حبشہ کی بات ہوئی تھی حبشہ کی حجرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کی بلکہ صحابہ نے کی تھی اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں گئے کیونکہ اللہ تعالی کی طرف سے بہرحال اس قسم کا کوئی اشارہ نہیں آیا تھا کہ آپ بھی جو ہے اس طرف حجرت کریں لیکن صحابہ اکرام کو مکہ والوں کی دشواریوں کی وجہ سے آپ نے ادھر جانے کی اجازت دی دی اور کچھ صحابہ گئے تھے اس تعلق سے وضاحت کے ساتھ کچھ باتیں آپ کے سامنے آگئی تھی کچھ غلط فہمیوں کی وجہ سے کچھ صحابہ اکرام مکہ واپس بھی آئے لیکن اس کے پھر چار مہینے کے بعد دوبارہ حبشہ کی حجرت ہوئی ہے یعنی کہ حبشہ کی دو حجرتیں ہوئی ہیں اور دوسری مرتبہ جانے والوں میں اچھے خاصے لوگ گئے ہیں پھر اچھا بعد یہاں تک پہنچی تھی کہ مکہ والوں نے اپنے دو سفیر عمر بن العاص اور عبداللہ بن ربیہ ان دونوں کو تیار کر کے صحابہ اکرام کے تعاقب میں حبشہ بھیجا اور ان لوگوں نے وہاں جا کر درباریوں کو توفے وغیرہ دیئے شاہی لوگوں سے تعلقات قائم کیے اور ان کو اپنے حق میں کر لیا اور ان کو راضی کر لیا اس بات کے لیے کہ وہ بادشاہ سے ان کی ملاقات کروائے اور ہوا بھی یہی کہ جب ان کی بادشاہ سے ملاقات ہوئی ہے تو پھر انہوں نے بادشاہ سے جو ہے وہ یہی باتیں کی کہ بادشاہ سلامت ہم جو آپ کے پاس آئے ہیں کیونکہ نجازی سے دربار میں یہ حاضر ہو گئے تھے درباریوں نے ملاقات کروا دی تو سامنے گھڑے ہوگا ان لوگوں نے یہی بات کہی کہ ہمارا آپ کے ملک میں آنا اس لیے ہوا ہے کہ ہمارے کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمارے دین سے بھاگ کر آپ کے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے بلکہ انہوں نے ایک تیسرا دین ہی یاد کر لیا ہے اور امکانات ہیں کہ وہ آپ کے لوگوں کا بھی دین خراب کریں یہ بات یاد رکھئے گا کہ جو مکہ والے تھے یہ بد پرست تھے اور یہ جو حبشہ کے لوگ تھے یہ عیسائی تھے تو ان لوگوں نے یہی بات کہی کہ بات دراصل یہ ہے کہ ہمارا دین بھی چھوڑ دیا ہے اور تمہارے دین میں بھی داخل نہیں ہوئے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ہمارے یہاں پر تو ان کے نئے دین کے ایجاد کرنے کی وجہ سے بڑی پریشانیاں کو سامنا ہوا چچا بھتیزوں کی بھائی بھائیوں کی لڑائیاں ہوئیں باپ بیٹوں کی لڑائیاں ہوئیں تو یہ ماحول آپ کے بھی خراب کر سکتے ہیں اور اگر آپ کے بھی ایک نئے دین کی جو ہے آگ سلک گئی تو آپ کے لوگوں کو بھی یہ پریشانیاں اور دشواریوں کو سامنا کرنا پڑے گا لہذا ہم ان کے تعاقب میں یہاں پر آئے ہیں اور آپ سے درخواست ہے کہ آپ ہمارے لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیجئے آپ ان کو لے کر اپنے ساتھ جائیں گے واپس یہ بات جب انہوں نے کہی ہے عمر ابن العاص نے اور عبداللہ ابن ربیعہ نے تو نجاشی کی بات دیکھی کہ اس نے یہ کہا کہ تم مجھے جو ہے وقت دو اور مجھے ان لوگوں سے بات کرنے دو میں ایسے تو تمہارے حوالے کروں گا نہیں ملک پاس کتابوں کے اندر تو یہ الفاظ آتے ہیں نجاشی نے کہا کہ کچھ لوگ میرے انصاف پر بھروسہ کر کے میرے ملک میں پناہ لیں اور میں ان کی بات سنا بغیر ان کو تمہارے حوالے کر دوں یہ تو نہیں ہو سکتا اب ظاہر سی بات ہے سیدھی سیدھی سی بات ہے حبشہ تھا ہندوستان تو نہیں تھا نا حبشہ کے اندر تو یہ حالات تھے کہ غیروں کو بھی بات سنے بغیر ان کو نکالا نہیں گیا اور ہندوستان کے حالات یہ ہیں کہ سی اے اے اور این آر سی کا نام لے کر کے اپنوں کو اپنے ملک سے بدخل کرنے کی باتیں کی جا رہی ہیں اب تو خیر یہ مسئلہ پرانا ہو گیا اب تو یہ باتیں نہیں ہیں لیکن سیاست کا کوئی بروزہ نہیں جب کبھی اپنے مفات کی کوئی بات آئے گی اور اس مدے کو دوبارہ گرم کرنا پڑا تو پھر کر دیں گے لیکن لوگوں نے اپنی حقیقت ثابت کر دی ان باتوں کو کہہ کر کہ مسلمانوں کا اس ملک میں کوئی حصہ نہیں حصہ تو دور کی بات ہے کہ ہندوستانی مسلمانوں کا اللہ کا فضل ہے آپ تاریخ کو مٹا نہیں سکتے ختم نہیں کر سکتے وہ تاریخ جو ساری دنیا ہمیشہ یاد رکھے گی کہ مسلمانوں نے کتنا دوسروں کے ساتھ اپنے خون پسینے کو بہایا اور اس ملک کے اندر اپنی خبریں بنا لی اس ملک کو حضرت کرانے کے خاطر لمبی جوڑی فیرست ہے لوگوں کے نام اگر لوں گا تو پھر مدہ دوسرا ہو جائے گا انشاءاللہ پھر اس پر کبھی اور بات کریں گے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ حبشہ کے اندر غیروں پر بھی اس قسم کی کوئی بات نہیں آئی اور ہمارے ہاں آج کے اس ترقی آفتہ دور میں ہندوستان کے اندر اپنوں ہی کو ملک بتر کرنے کی باتیں ہوتی ہیں انشاءاللہ کبھی اپنی سازش میں کبھی یہ لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے انشاءاللہ عزیز ہو جائے اور ہوں گے بھی انشاءاللہ اللہ نشاہت ہو تو بہرحال نجاشی نے یہ بات کہی کہ میں تو ان سے بات کروں گا پہلے ان کی سنوں گا اس کے بعد کسی بات پر پہنچوں گا تو بہرحال نجاشی نے پھر ان مسلمانوں کو بلوا لیا جو حبشہ کے طرف حیجت کر کے گئے تھے اور مسلمانوں نے پھر آپس میں مشورہ کیا کہ یہ لوگ آئے ہیں اور انہوں نے حبشہ سے ہماری بات کہی ہے اور اب ہم کیا کہیں گے حبشہ سے نجاشی سے ہم کیا کہیں گے تو اللہ کا فضل لے کے ان لوگوں نے یہ کہا کہ جو حقیقت ہے وہی بیان کی جائے گی جو باتیں آج تک ہوئی ہیں اس کے اندر بالکل بھی کوئی گھماؤ نہیں ہوگا کوئی توڑ مرود نہیں ہوگا ہم سچ بولیں گے سچا ہی بیان کریں گے تو مشورہ ہوا اور متقلم بنایا گیا حضرت جعفر کو حضرت علی کے بڑے بھائی کو ابو طالب کے بیٹے کو انہوں نے آ کر باتشاہ سے اس طریقے سے بات کی جب دربار میں یہ لوگ حاضر ہوئے آئے تو ان لوگوں نے کیونکہ دربار کا ایک خاص طریقہ تھا کہ باتشاہ کو سجدہ کیا جاتا تھا تو ان لوگوں نے باتشاہ کو سجدہ نہیں کیا اور دربار کے جو پروٹوکول تھا اس کو فولو نہیں کیا تو درباری جو پہلے ہی تحفت آئیف لے کر ان عمر بن العاص اور عبداللہ بن ربیعہ کے طرف داری میں بول رہے تھے ان لوگوں نے کہا کہ تم نے توہین کر دی باتشاہ کی دربار میں آیا اور سجدہ بھی نہیں کیا اچھا انہوں نے سلام کیا تھا جو سلام کا طریقہ ہوتا ہے نا وہ سلام کی عدد دربار میں آ کر گئے تو ان لوگوں نے کہا کہ باتشاہ سلامت بات یہ ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سلام کا طریقہ سکھایا ہے ہم لوگ آپس میں بھی ایک دوسرے کو ایسی سلام کرتے ہیں اور اپنے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ساری کائناک میں سب سے موچے اور ہم اپنے مہباپ سے بھی زیادہ بڑا سمجھتے ہیں ہم ان کو بھی اسی طریقے سے سلام کرتے ہیں اور انہوں نے کہا کہ جنت کے اندر بھی جنتی لوگ ایک دوسروں کو اسی طریقے سے سلام کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ان سجدوں سے نکال دیا اب ہم مخلوق کو سجدانی کرتے ہیں یہاں تک کہ ہم اللہ کے رسول کو بھی سجدانی کرتے ہیں ہم صرف اس اللہ کو سجدہ کرتے ہیں جو سجدے کے لائق ہے اور تمام تعریفوں اس کے لئے ہیں اب آپ اندازہ لگائیں کہ اس کنڈیشن میں جس میں یہ کھڑے میں ہیں کیا ان کی کنڈیشن ہے کن حالات میں کھڑے میں ہیں مکہ سے لوگ اپنے ان کو لینے کے لئے آئے ہوئے ہیں سارے کے سارے جو درباری ہیں وہ ان کے خلاف ہو چکے ہیں اور بادشاہ کا حال یہ ہے کہ ابھی اس کا کچھ پتہ نہیں کہ وہ کیا حکم چنا دے کیا فیصلہ صادر کر دے اتنی بوری حالہ تمہیں حق بات کہنے سے پیچھے نہیں رہتی جو بات کہنی تھی وہ کہیں کہ نہیں ہم سجدہ نہیں کریں اور سجدہ کرتے بھی نہیں کسی کو تو بہرحال پھر وہ بادشاہ نے کہا کہ بتاؤ تم کیا کہتے ہو تمہارا کیا کہنا ہے تم کیوں میرے ملک میں آئے ہو اور کس وجہ سے یہ لوگ تمہارے پیچھے آئے ہیں تو حضرت جعفر نے پڑی زبردست تقریر کی اس موقع پر اور اس تقریر کا کچھ الفاظ ہے جو میں لکھ کر کے لائے ہوں میں آپ لوگوں کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں تو حضرت جعفر کہنے لگے کہ بادشاہ ایک وقت ہم پر ایسا آیا کہ جب ہم جاہل تھے بت پرستی کیا کرتے تھے بتوں کو پوچھتے تھے مردار کھاتے تھے اور بےہائے کے کام کرتے تھے اور ہمارا حال یہ تھا کہ ہم اپنے رشتداروں سے قطع تعلق کرتے تھے اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بڑی بدسلوگی سے پیش آتے تھے کہ لگے کہ ہم ان حالات میں زندگی گزار رہے تھے کہ اللہ پاک نے کرم یہ کیا کہ ہمارے اوپر ہمی میں سے ایک نبی کو بھیج دیا اور وہ نبی ایسے تھے کہ ان کی نبوت سے پہلے ہم ان کی زندگی سے ان کے عصاف سے ان کے معاملات سے اچھی طریقے سے واقع تھے اور ہمارے ہم ان کا چڑچہ تھا اور ان کو صادق اور امین کہا جاتا تھا اس نبی نے ہمیں یہ دعوت دی کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اس کے علاوہ کسی اور کو اس میں شریک نہ کریں بتوں کی پرستش کو چھوڑ دیں اور اس نبی نے ہمیں یہ دعوت دی کہ ہم سچائی جو ہے اختیار کریں ہمیشہ سچ بولیں اور امانت داری سے پیش آئیں کہ جس کی جو امانت ہمارے پاس رکھوا ہی جائے ہم اس کی امانت کو اس کو واپس کریں لوگوں کے ساتھ صلح رحمی کریں لوگوں کے ساتھ اچھا پڑتا ہو اچھا سلوک کریں اور اپنے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں اس نبی نے ہمیں یہ دعوت دی کہ ہم خون ریزی سے اپنے آپ کو روکیں لوگوں کا ناق قتل کرنا خون بہانا زمین میں فساد مچانا اس سے بچیں اور اس نبی نے ہمیں یہ بھی دعوت دی کہ ہم حرام کھانے سے بچیں یعنی کہ حرام کے اندر پھر بہت ساری چیزیں آگئیں جتنے بھی حرام جانوریں وہ بھی آگئیں اور حرام کے جتنے ذرائع ہوتے ہیں حرام مال حرام چیزیں وہ بھی آگئیں اس نبی نے ہمیں یہ دعوت دی کہ ہم بے حیائی سے بچیں اور یتیم کا مال کھانے سے بھی بچیں اور ہمیشہ ہم لوگ پاک صاف رہیں نماز پڑھیں اللہ کی عبادت کریں مرودہ رکھیں اور زکاة دیں اور رمضان کے روزے بھی رکھیں ہم نے ان ساری باتوں کو چھوڑ دیا ان ساری چیزوں کو چھوڑ دیا اور ان باتوں کو اختیار کر لیا لہٰذا جس کے نتیجے میں ان لوگوں نے پھر ہمیں پریشان کیا اے بادشاہ پھر ہم نے آپ کا عدل کا چرچہ سنا آپ کے انصاف کا چرچہ سنا تو لہٰذا ان لوگوں سے ہم اپنی جان چھوڑا کر آپ کے ہاں آئے ہیں آپ سے ہمان لیے اور اس کے بعد یہ لوگ ہمیں یہاں تک ہمارے پیچھے آئے ہیں ہمیں لے جانے کے لیے جب حضرت جعفر کی زبان سے بادشاہ نے یہ تقریر سنی تو اس نے پھر یہ کہا کہ اچھا ایک بات بتاؤ تمہارے نبی پر جو کلام اترائے یعنی کہ قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے کیا تم اس میں سے مجھے کچھ سنا سکتے ہو تو حضرت جعفر کی آپ سمجھداری دیکھیں کہ انہوں نے اس موقع پر نجاشی باشر جو کہ مذہبن عیسائی تھا اس کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کی عیسائی صلی اللہ کی والدہ کیونکہ عیسائی ان کو بڑی مقدس اور اونچی حسی سمجھتے ہیں اور وہ ہے بھی لیکن ان کا معاملہ دوسرا ہے وہ ذرا دوسری طریقے سے سمجھتے ہیں ماذ اللہ لیکن حضرت مریم کے تعلق سے کیونکہ سورہ مریم کے اندر اللہ تعالی نے وضاحت کی ہے تو حضرت مریم سورہ مریم کی باقاعدہ پوری سورت قرآن کے اندر حضرت جعفر نے اس کی تلاوت کی اور جب تلاوت کی اور پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے تو اس وقت بادشاہ کے جو درباری تھے وہ بھی اور جو عیسائی راہب تھے یعنی کہ عیسائی علماء وہ بھی اور خود بادشاہ بھی خوب روئے اور روایت کے اندر آتا ہے کہ جو نجاشی بادشاہ تھا رو رو کر اس کی جو داڑی تھی آنسوں سے پوری داڑی اس کی تر ہو گئی اتنا رویا عیسائی بھی داڑی رکھتے تھے آج مسلمان بھی داڑی نہیں رکھتا غیر ایمان والے بھی وہ بھی ایسے تھے جنہوں نے داڑیاں رکھی ہیں اور آج ہم اتنے بڑے فیشنیبل ہو گئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا چہرہ بنانا ہمیں اپنے لئے بے ستی محسوس ہوتی ہے اللہ ہماری حفاظت فرمائے تو بہرحال جب اس نے یہ صورت سنی اور رو پڑا تو رونے کے بعد اس نے پھر ان سے کہا عمار ابن العاس اور عبداللہ ابن ربیعہ سے کہ بھئی میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کروں گا جا سکتے ہو تو لہٰذا جب باتشاہ تھے انہوں نے یہ جواب سنا تو ان کی پوری پلاننگ فیل ہو گئی اور جب یہ دربار سے باہر نکلیں تو باہر آنے کے بعد عبداللہ ابن ربیعہ نے ان سے کہا عمار ابن العاس سے کہ چلیں واپس چلیں واپس آنے کی تیاری کر لینی چاہیے تو یہ کہنے لگے عمار ابن العاس کہ نہیں میرے پاس ایک دعاو اور ہے کل میں وہ چال چلوں گا اور دیکھنا کہ میری وہ چال چلنے کے بعد بادشاہ ان کو کیسے صریح کو خوار کرے گا عبداللہ ابن ربیعہ کہنے لگے کہ عمار چھوڑو اپنے چچزاد بھائی ہیں اپنے ہی بھائی ہیں اپنے ہی لوگ ہیں کیوں خامقہ ایسی بات کرنا جس کی ویسنگ کو تکلیف ہو تو کہنے لگے نہیں میں ایسے نہیں چھوڑوں گا میں کل ضرور اپنی چال چلوں گا تو یہ دوسرے دن آئے دربار کے اندر پھر درباریوں سے بات چیت کی ملاقات کی اور پھر ملاقات ہوئی مقدمہ رکھا کہنے لگے کہ بادشاہ کل ایک بات رہ گئی تھی وہ یہ کہ ان لوگوں سے آپ نے یہ تو پوچھا ہی نہیں کہ عیسی علیہ السلام کے بارے میں یہ لوگ کیا کہتے ہیں کیونکہ عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ عیسیٰ تین میں سے ایک ہیں تین خداوں میں سے ایک ہیں اور اللہ کے بیٹے ہیں اس طریقے کی بات وہ کرتے ہیں معافظ اللہ تو کہنے لگے کہ عیسی علیہ السلام کے بارے میں ان کا نظریہ دوسرا ہے وہ تمہارے مذہب کے خلاف ہے تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے بلاؤ ان کو پھر دوبارہ درباری گھر ان کو مسلمانوں کو طلب کیا تو پھر دوبارہ انہوں نے مشورہ کیا کہ آپ کیا کہیں تو پھر دوبارہ انہوں نے یہی بات کہی کہ نہیں وہی بات کہیں گے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم تک پہنچی ہے ہم بالکل سچ بولیں گے تو بادشاہ نے جب اپنے سامنے ان کو کھڑا گیا اور پوچھا ان سے کہ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے تم کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں تو انہوں نے کہا یہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ تعالیٰ ان کو نبوت سے نوازا انجیل ان کے اوپر نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ کے کلمہ کن سے اللہ تعالیٰ کے حکم سے بغیر باپ کے اللہ تعالیٰ ان کو پیدا کیا تو یہ بات سنی تھی تو نجاشی کے لئے کہ تم نے سچ کہا تم بالکل صحیح کہتے ہو کہتے ہیں کہ اس بات کے اوپر جب نجاشی نے کہا کہ تم لوگوں نے سچ کہا اور تم بالکل صحیح کہتے ہو وہاں پر جو عیسائی علماء عیسائی راہی بیٹھے ہوئے تھے راہی بیٹھے ہوئے تھے ان لوگوں نے گھنگارنا شروع کر دیا اس طریقے کی کوئی جو ہے وہ کرنا شروع کر دیا جیسے اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ اشارہ کر رہے تھے نجاشی کو کہ آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں تو اس پر نجاشی نے جو ہے وہ وہ اٹھایا تنکا اور تنکا اٹھا کر کے کہنے لگا کہ خدا کی قسم جو بات ان لوگوں نے کہی ہے جو بات یہ عیسی علیہ السلام کے بارے میں کہہ رہے ہیں عیسی علیہ السلام اس تنکے کے برابر بھی اس بات سے دائم بائی نہیں ہے بلکل ایسے ہی جیسے انہوں نے کہا اور پھر اس نے ان لوگوں سے کہا کہ تم جو ہے وہ ان لوگوں کے اپنے درباریوں سے کہا یہ جو توفے لائے ہیں تعائف لائے ہیں ان کو واپس کر دو یہ نہیں ہو سکتا کہ ان کے توفے تعائف سے شرمندہ ہو کر ان کی آنکھ کا لحاظ کر کے ان کی آنکھ سے شرمندہ ہو کر میں ان لوگوں کو ان کے حوالے کر دوں جس پروردگار نے مجھے میری بادشاہت بغیر کسی رشوت لیے واپس کر دی میں ان لوگوں کے بارے میں میں بھی کبھی ان لوگوں کے بارے میں کبھی رشوت نہیں لوں گا بات دراصل یہ ہے کہ جب نجاشی چھوٹا تھا تو انہی حبشہ کے لوگوں نے نجاشی کو ایک تاجر کو بیچ دیا تھا غلام بنا کر گئے ان کو جب ڈر تھا کہ یہ غلط کرے گا باتشاہت اور باتشاہت کی یہ لائق نہیں ہے لیکن بعد میں جب ان کو احساس ہوا تو انہوں نے پھر نجاشی کو واپس بلایا اللہ تعالیٰ نے ایسے حالات بنا دیئے تھے کہ اس کا تخت اس سے چھن گیا تھا اور پھر اس کو واپس ملا تو کہہ لگا جس پروردگار نے مجھ سے رشوت لیے بغیر مجھے جو ہے میری حکومت واپس کر دی تو میں بھی کبھی کسی کے معاملے میں ان لوگوں کے معاملے میں بھی میں رشوت نہیں لوں گا اور اس نے مسلمانوں سے ایک بات کہی کہ جو کلام تم نے پڑھ کے سنایا وہ اور وہ کلام جو عیسی علیہ السلام پر نازل ہوتا تھا وہ یہ دونوں ایک ہی شما سے نکلی ہوئی روشنیاں محسوس ہوتی ہیں اتنا زبردست انہوں نے کہا اور اس کے نتیجے میں کہتے ہیں علماء نے فرمایا کہ نجاشی مسلمان ہو گیا نجاشی نے اسلام قبول کر لیا اور ایک عرصہ تک مسلمان پھر حبشہ کے اندر رہے اور کچھ لوگوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ ہجرت کی تو صحابہ اکرام میں سے اکثر ایسے تھے جو مدینہ کی طرف آ گئے حبشہ سے چلے گا حبشہ میں مسلمان اتنی نان سے رہ دیتے تھے کوئی دکت نہیں تھی تو یہ لوگ پھر حبشہ سے ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو خیبر کے موقع پر جس میں جعفر بھی ہیں حضرت علی کے بڑے والے بھائی جنہوں نے یہ پوری تقریر کی پورے معاملے کو سنبھالا وہ بھی خیبر کے موقع پر آئے ہیں اور انہوں نے خیبر کے موقع پر مدینہ کے اندر حجرت کی حبشہ سے نکل کر اور انہوں نے بتایا تھا نجاشی کے بارے میں کہ یا رسول اللہ کہ جب ہم حبشہ سے نکل رہے تھے تو نجاشی نے ہمارا بڑا خیال کیا ہمارے ساتھ آیا ہمیں روانگر نے اور اس نے ہمیں سواری دی اور اس نے ہمیں توفے دیئے اور یا رسول اللہ اس نے آپ سے دعا کے لئے کہا ہے کہ آپ اس کے لئے دعا کر دیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر نجاشی کے لئے دعا کری کہ اللہ نجاشی کی مغفرت فرما کیونکہ وہ اسلام لے آیا تھا اور روایت کے اندر آتے ہیں کہ جب نجاشی کا انتقال ہوا تو علیہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے اطلاع فرما دی کہ نجاشی جا چکا ہے انتقال ہو گیا اس کا اور سیکڑوں کلومیٹر کا فاصلہ تھا نجاشی کے جنازے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجاشی کی جنازی کی نماز سیکڑوں کلومیٹر دور وہی سے پڑھائی غائبانہ جنازہ نماز غائبانہ نماز جنازہ اور اس کے بارے میں بہت سے علماء کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ جو ہے پڑھا سکتے ہیں امام شافی وغیرہ کہ یہاں اس کی اجازت ہے البتہ امام ابو حنیفہ رحمد اللہ علیہ کے نزدیک حنفی حضرات کے نزدیک غائبانہ جنازے کی نماز جاہیز نہیں ہے اس لئے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت ہے اور پتہ بھی یہی چلتا ہے کہ نجاشی کا جو جنازہ تھا سیکڑوں کلومیٹر دور تھا اللہ تعالیٰ نے نبی سے سارے پردے ہٹا دیئے اور اس وقت وقتی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے نجاشی کی لاش کر دی گئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی جنازے کی نماز پڑھائی یہ صرف نجاشی کی خصوصیت تھی ورنہ کتنے صحابہ اکرام ایسے تھے جو الگ الگ معارکوں میں گئے الگ الگ جگہوں پر گئے اور وہاں پر ان کا انتقال ہوا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی صحابی کی جنازے کی غائبانہ نماز جنازہ نہیں پڑھائی اور اسی طریقہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی صحابہ اکرام سے کبھی غائبانہ نماز جنازہ پڑھنا ثابت نہیں ہے اس لئے یہاں پر دلائل حناف کے بڑے مضبوط ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ غائبانہ نماز جنازہ اب بہرحال جائز نہیں ہے وہ صرف نجاشی کی خصوصیت تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے جنازے کی نماز پڑھائی تھی بہت مسلمانوں کے کام آیا اور بڑی اس نے مدد کی اور دونوں ہی معاملات میں جو دونوں گفتگو ہی ہیں نجاشی کی دربار میں دونوں ہی معاملات میں مسلمانوں کا پڑھا بھاڑی رہا بلکہ ایک روایت کے اندر تو یہاں تک آتا ہے کہ جعفر نے اسی دربار کے اندر نجاشی سے کہا کہ آپ میری طرف سے عمر ابن العاز سے تین سوال پوچھئے تو باشنے کا کہو قوم سے تین سوال ہیں تو یہ کہنے لگے کہ آپ ان سے پوچھئے پہلا سوال کہ کیا ہم میں سے کوئی کسی کا بھاگا وہ غلام ہے کوئی غلام ہو اور اپنے آقا سے بھاگ کر یہاں آیا ہو تو نجاشی نے ان سے پوچھا کہ ہاں بھائی کیا صحیح کہہ رہے ہیں یہ بھاگے میں غلام ہے یہ انہوں نے کہا نہیں غلام تو نہیں ہے تو جعفر نے کہا کہ آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ہم میں سے کوئی ایسا ہے جو مکہ میں کسی کا قتل گھر کے یہاں آیا ہو تو اس نے پوچھا کہ ہاں بھائی قتل وغیرہ کا بتاؤ تو اس نے کہا لا قتل تا میرا دم کہ کسی بھی خون کا قتل بھی تمہارے اوپس نہیں کسی کا کوئی قتل نہیں تو پھر وہ جعفر کے انہوں لگے رضی اللہ تعالی آپ ان سے پوچھئے کہ کیا ہم میں سے کسی نے کسی کا کوئی پیسہ وغیرہ لیا ہو اور اس کو لٹایا نہ ہو اور پھر واپس آیا ہو کسی کا قرض ہو ہمارے اوپر تو باچہ نے پوچھا ہاں بھائی قرض کا بتاؤ تو کہلے لگے نہیں قرض بھی نہیں ان کے اوپر تو کہلے لگے جب یہ تینوں میں سے کوئی بات نہیں ہے ہمارے اوپر تو پھر ہمیں کیوں لے کر جانا چاہتے ہو ہمیں کیوں آئے ہو ہمیں لے جانے کے لئے اس پر وہ لا جواب ہو گا ہے اور مسلمانوں کا جو معاملہ تھا بڑا وزنی رہا انجالس سے آگے کی جو بات ہے وہ منٹے کو موسیقا